بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظام الدین مرکز کے حوالے سے انڈیا کا میڈیا چند فیخ خبریں اڑا رہا ہے اور اس کے بلبوتے پہ تبلیغی جماعت پہ بار بار کیچڑ اچھالا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نمبر ایک بات یہ ہے مولانا سعج صاحب کا ایک آڈیو بیان جو کافی عرصے سے پہلے کا ریکارڈ شدہ ہے کہ جب مولانا کہا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلو وہ آڈیو بیان آج میڈیا پہ پھیلایا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ مولانا لاکڈون کے بعد یہ تبلیغیوں کو ترغیب دے رہے ہیں اور کہہ رہے اللہ کے راستے میں نکلو حکومت کے خلاف ورزی کر رہے ہیں یہ بات کو بڑے دھڑلے سے پھیلایا جا رہا ہے مولانا سعج صاحب کے خلاف پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے تبلیغی جماعت کے اوپر کیچڑ اٹھالا جا رہا ہے جو اس میں انڈیا کا میڈیا بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے حقیقت کے اعتبار سے یہ لاکڈون کے پہلے کا بیان ہے آڈیو بیان ہے یہ اس وقت کی بات ہے اور یہ تبلیغ والے کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلو یہ کافی پرانا بیان اب چلایا جا رہا ہے دوسری خبر یہ ہے کہ مرکز نظام الدین میں ہزاروں تبلیغ والے وہاں چھپے ہوئے ہیں بھائی ہرے آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ مرکز نظام الدین میں جو ہزاروں تبلیغ والے چھپے ہوئے ہیں ان کو کس نے چھپایا ہے کس نے اجازت دی ہے آپ نے خود ہی تو کہا تھا پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے خود کہا تھا کہ یہ ویرس آگیا ہے اس کے وجہ سے جو جہاں ہے وہی دب جائے وہی رہے باہر نہ آئے اگر وہاں ہیں لوگ موجود تو وہ آپ کے کہنے کے اوپر ہے آپ کا قانون جو بنا ہوا ہے اس کی تابداری کر رہے ہیں وہ اس کو مان کے چر رہے ہیں وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں لوگ کوئی نہیں ہیں ایسے ہی وہاں اڑائی جا رہی ہیں وہاں کے مرکز کو سیل کر دیا گیا ہے اور جماعتوں کا کوئی وہاں تشکیل وغیرہ نہیں ہو رہی اس قسم کی یہ خبر جھوٹھی پھیلائی جا رہی ہے اسی طرح تیسری فی خبر یہ ہے کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ ویرل ہوئی کہ چاند مسلمان مسلمانوں کی تصویر دکھائی جا رہی ہے وہ پلیٹیں اور چمچ چاٹ رہے ہیں یہ ویڈیو ویرل کی گئی اس قسم کی پکچریں لے کے کہ یہ دیکھو مسلمان انڈیا کے اندر ہندوستان کے اندر کرونا کو پھیلارہے ہیں ویرس کو پھیلائے جا رہا ہے میرے دوستو وہ فوٹو بھی کافی پرانے ہیں آج کل کے نہیں ہیں یہ ماہز انڈیا میڈیا مسلمانوں کے غلاق پروپاگنڈا کر رہی ہے اس قسم کی خبریں پھیلا کے مسلمانوں سے متنفر کیا جا رہا ہے تبلیغی جماعت سے متنفر کیا جا رہا ہے اسی نظام الدین مرکز یعنی تبلیغی جماعت سے جوڑی ایک خبر اور بھی پھیلائی جا رہی ہے چوتھی خبر یہ ہے کہ ایک علاقے سہارنپور کے اندر ایک انسان کو مارا جا رہا ہے تشدد کیا جا رہا ہے اور وہاں ویڈیو جو بنانے والا وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اس لیے مارا جا رہا ہے کہ یہ تبلیغ والوں کو گالیاں دیتا تھا تبلیغ والے اس کو مار رہے ہیں انہا للہ و انہا الہی راجعون وہ سہارنپور کی ویڈیو دو ہزار اٹھارہ آپ سرچ کریں اسی ویڈیو کے نام سے سہارنپور کو ایک آدمی کو مارا گیا اس نام سے سرچ کریں یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گی دو ہزار اٹھارہ کی وہ اپلوڈ شدہ ویڈیو ہے پہلے سے یوٹیوب پہ موجود ہے اور سہارنپور میں پولیس والوں نے اس کو مارا تھا اس کی کسی غلطی کی بنا پر تو یہ تبلیغ والوں کے خلاف خوب پروپگنڈا کیا جا رہا ہے نظام الدین مرکز کو بدنام کیا جا رہا ہے مولانا سعج صاحب کو اور وہاں جو بزرگ ہیں تبلیغ والے ہیں ان کو بدنام کیا جا رہا ہے یہ انڈیا کی ایک چال ہے میڈیا کی اس کے اوپر کان نہ دھرے وہاں کچھ نہیں ہو رہا وہ حکومت کی مان کے حکومت کے خلاف کسی نے وہاں بات بھی نہیں کی وہ تو حکومت کی مان مان کے چر رہے ہیں لاکڈون ہوا ہے جب سے مرکز اس وقت سے بند ہے نہ وہاں تشکیلے ہو رہی ہیں نہ اس قسم کا وہاں کوئی کام ہو رہا ہے اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ